ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ منقطہ ہو گئیں کیلاش وادی میں بھی پہاڑی تودہ گرنے سے سڑک منقطہ ہو گئی اور رابطہ لوگوں کا وہاں ملک سے ٹوٹ گیا ایک غیر ملکی سیاہ بھی وادی میں پھس گئی تھی اور ایسے چوتھانہ ایون منیر الملک نے جوانوں کے ہمرا غیر ملکی سیاہ کو رسکی آپریشن کر کے بچایا اور یہ بڑی ہی جان جو کہ میں ڈالنے والا کام ہے کیونکہ وہاں پر اس علاقے میں خاص طور پر بہت خطرات ہیں یعنی کہ جو سڑکیں ہیں کچھی سڑکیں ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تودے گر رہے ہیں بارش مسلسل جاری ہے تو یہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا جو کہ انہوں نے سر انجام لیا اور یہ سیہ جو کہ وہ کہاں سے آئیں تھی اور یہ سیہ جو آئیں تھی وہ آئیں تھی غیر ملکی ہیں اور چین سے اور ان کو بچایا گیا منیر الملک صاحب جو کہ ایس ایچوں ہیں تھانا ایون کے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی منیر الملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی حسن اللہ صاحب جو کہ ایس ڈی پیوں ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم حسن صاحب سر بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ لاش میں بارشوں سے کیا تبائیاں ہوئیں اور پھر ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو چائنیز ٹورش تھی ان کو آپ نے کس طرح بچایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سیاہت کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت وادیاں ہیں انہی وادیوں میں کلاش قبیل عباد ہیں جو کئی سر پرانے ان کی ثقافت ہیں ان کی اور غیم ان کی سیاہ ہیں ان کی ثقافت ان کے لباس ان کے رہنسین معاملات دیگنے کے لیے اور خاص کاروازی کو دیگنے کے لیے پشیر لاتے ہیں اس سلسلے میں جناب آئی جی پی صاحب خائبر پرکنخواہ اخترحیات گنڈا پور صاحب اور ڈی آئی جی ملک خان محمد علی خان صاحب جو سیاہوں کے حوالے سے ان کے فیسلیٹیشن کے حوالے سے ہمیں بار بار ہدایت حکم کیے تھے آپ ان کے ساتھ سیاہوں کے ساتھ ان کے ہی تاون کریں تو میں جناب ڈی پیو صاحب افتخار شاہ جوہر شترال کے قیادت میں ہماری ٹیم پولیس کے جوانان ان کے پولیس اسے جو ان بارشوں میں جو سیاہ پس جاتے ہیں ان کو جس کیوں کرنے کے لیے ہمارے وقت جو ہے نا روٹوں کے سٹوں پر موجود ہوتے ہیں صحیح ہے جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ابھی وہاں سے جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں مختلف واقعات آ رہے ہیں تقریباً کتنے ایسے سیاہ ہوں گے جن کو آپ لوگوں نے بچایا یہ تو ظاہر ہے خبر بن گئی ہائلائٹ ہو گئی کیونکہ یہ غیر ملکی تھی لیکن اس کے علاوہ کتنے ایسے مقامات تھے جہاں پر لوگ پھسے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کی ٹیموں نے ان کو ریسکیو کیا یہ تقریباً ہزاروں تعداد سے بھی زیادہ سیاہیں تھی ہمارے ملکی سیاہ بھی تھے جن میں سیاہ پورٹ کے چاہنان کی شامل تھے اگر ملکی سیاہوں میں یہ خاتون بھی تھی یہ اٹھارہ تاریخ کو یہ بمبرد وزٹ پر لے گئی تھی اور شاید بارش کی اور راستے بندے اس کے ساتھ ایک سیگورٹی دیتی ہمارے راستے میں اس کے آگے پیچھے سلائیڈی تھی ہماری طور پر کٹا ہو گئی تھی ہمارے ملکی سیاہ پیدت میں جوانوں نے مقے پر پہنچا ان کو اس کے ریسکیو کر کے کافی باستے پر دو کلومیٹر نیچے لائکر اپنے گاڑی میں انس کو بٹھائے اور اس کو پوری سٹیشن اویون میں لائکر ان کو مہمانوازی کرنے کے بعد اس کی گاڑی پروائیڈ کی ان کے لئے تو ہم دلالہ وہ بہت پس ہو کر پاکستان کا بھی پاکستان انگلہ اس کو ملکی پلیس کا بھی انہوں نے شبیعہ ادا کیا تو الحمدللہ تو بہت پس ہو گئے اس کے ساتھ تمام ملکی سیاہوں کو ہم نے رسکیو کر کے مختلفی جگہوں میں ہم نے اس کو پہنچا دیا کوئی اس سے پورٹلوں میں ہم نے اس کو وہ بھی کر دیا یہ اچھا حسن صاحب یہ بتائیں اس وقت کیا صورتحال ہے کیا راستے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں یا اس وقت بھی آپ لوگوں کو یہ تنبیہ کریں گے کہ اس طرف کا سفر نہ کیا جائے کیونکہ راستے بند ہیں اور لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے خمدللہ ہمارے انتظام یا چٹرال ڈی بیو سائد چٹرال اور تمام خلیس اور ریس کی وقت تمام خوشش کے باوجود جوئے روٹ ابھی تو پھلے ہیں تو بڑے گاریوں کے لئے تھوڑا سا مشکل ہے تانک ہے لیکن چھوڑے گاریوں کے لئے روٹ تو پھلے ہیں ابھی تو بارش خمدللہ نہیں ہے وہ موسم فلکس سابسود رہا ہے وہ تمام سیاہوں کے لئے ہم برکم کر سکتے ہیں آئے کوئی ایشو نہیں ہے خمدللہ ہمارا موسم بھی انتظام یا سیاہوں کے لئے برکم کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ جو آپ لوگ ریس کیو آپریشن کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ساہر ہے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ گر جاتے ہیں راستوں کو بند کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس کس طرح کا ایکوپمنٹ ہے کیا ریسورسز ہیں جن کی مدد سے آپ لوگ یہ ریس کیو آپریشن کر کے اور جو سیاہ ہیں ان کو بچاتے ہیں مسئلہ ساہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ تین ریلیوں میں بھوم رہے تو رنبور اور بیرک کے ریلیوں میں ابھی تو یہ روڈوں پر کام چاہیے روڈوں پر کام کریں تو جب جیسی بھی بارش ہوتا ہے تو ہم یہاں کو اسکیویٹر اور ٹی اے مو کا جو ہے انٹیکٹر بڑیزے وغیرہ سے ہم اس کو جو ہے روڈوں کو ہٹا دیتے ہیں اور جو محفوظ مقامات کی طرح اس کو دیا دیں بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں جاتے جاتے صرف ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیاہوں کی تعداد وہاں پر آتی ہے اس میں کتنے غیر ملکی سیاہ اور زیادہ تر کہاں سے آتے ہیں کن ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں اور جرمانیہ اور امریکہ وغیرہ تمام جگہوں سے آتے ہیں یہ تو چاہم بھی چطرار تشریف لاتے ہیں یہ تو بمبرے کی طرح حروف کرتے ہیں یہاں ثقافت دیکھنے کے لیے کلاش کلچر دیکھنے کے لیے کلاشوں سے ملنے کے لیے ان کی ملنے کے لیے جب چطرار آتا ہے تو یہ تین وادیاں ہیں جی یہ باڑی موریت ہے باڑی رنبور ہے باڑی بریل ہے تو ان وادیوں میں یہ کلاش قبیلے کے لوگ رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ کلاش دیکھنے کے لیے کلاش دیکھنے کے لیے کلاش دیکھنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے سپورٹی کے حواتے سے بہترین سسٹم ہے اس میں کوئی ہمارا جو ہمارے چطرار سپورٹ کے جوان جو ہے ناور بی بولڈی لائن کے قریب جوٹی انجام دیتے ہیں ہمارے پولیس والے پولیس تیشن ہیں تو ہم تمام ان کو افراد کرنے کے لیے پر پوشیش کرتے ہیں تو یہ آتے ہیں اس میں یہ ہوتلوں میں اور لوگوں میں اس میں بھی رہتے ہیں ان کا چطرار میں وہی سے بھی تو محمد نواز لوگ ہیں پرپا چطرار میں بھی اور لوگر چطرار میں بھی اور کلاش دیکھنے میں تاموٹاگوں میں چطرار والے کتوں میں محمد نواز ہی گا کوئی ایشو نہیں بنتا ہے کامی لوگ بھی ہمارے پولیس کے ساتھ انجاہی ہم دارو جی اور محبت کرتے ہیں ہم دارو جی پوشیر کرنے میں ہمارے پرائیویٹ چطرار کے داشویلی کے لوگ بھی ہمارا ساتھ شان بشن افرام پاتے کوئی ایسیو نہیں ہے کلکل ٹھیک جی بہت شکریہ آدھا کریں گے جی حسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ مجھد تے جو کہ ایس ڈی پی او ہے